اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اور اس کا احسال سواب سید شہدہ شہدہ کرب و بلا کو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور محرم شریف میں تسبیح نماز کی نماز ضرور پڑھیں انشاءاللہ بہت سے زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کیلے ٹیسٹ اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بار وقت پہنچ سکے تو آئیے آپ کو میں مکمل اور آسان طریقہ تسبیح نماز پڑھنے کا عطا رہا ہوں نیت کی میں نے چار رکت نماز نفل صلاة تسبیح عبادت اللہ تعالی کی بندگی خدا کی مو میرا طرف خانہ کعبہ شریف آپ اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے اتنا کہنا ہے کہ پیچھے اس امام کے اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پیچھے اس امام کے نہیں کہنا بلکہ آپ نے کہنا ہے مو میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں سب سے پہلے آپ نے سنا پڑھنی ہے نماز والی تعاوض اور تصمیع پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورت فاتح شریف پڑھنی ہے سورت فاتح کے بعد جو بھی آپ کو سورت آتی ہے آپ نے وہ والی سورت پڑھ لینی ہے سورت فاتح اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ پھر قیام کی حالت میں قیام کی حالت میں دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم تین مرتبہ یا تین سے زائد جتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ رکوع کی حالت میں دس مرتبہ رکوع کی حالت میں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے تین مرتبہ یا تین سے زائد مرتبہ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر تیسرا کلمہ سجدے کی آلت میں پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھ جانا ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آپ نے دس مرتبہ پھر تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ہی ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھ لینا ہے اب آپ کی ایک رکت مکمل ہوگی ایک رکت میں آپ نے پچھتر مرتبہ سیونٹی فائف مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اب آپ نے جب دوسری رکت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور آسان کر دوں کہ آپ نے ہر رکت کے شروع میں پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے باقی ہر مقام پر آپ نے دس دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے ٹوٹل آپ نے ان چار رکتوں میں تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا کہ اے چاچا میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ ایک کام کرنے سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جو ظاہرن کیے جو پوشیدہ کیے چھپ کر کیے سب کے سب غنا جو ہے نا اب کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وہ کام وہ عمل بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاة التصبیح کی نماز پڑھا کرو ہو سکے تو رزانہ پڑھو رزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ لازمان پڑھنا اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لینا تو یہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو فیملی ممبرز اور دوست اب آپ کے ساتھ لازمان شیر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ طریقہ سن سکیں تو اللہ حافظ